بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ السید الانبیاء والمسلین سو سولہ فروری سے جی پٹرول کی نئی قیمت کیا ہوگی تو پٹرول کی قیمت میں کیا کمی ہو رہی ہے اضافہ ہو رہا ہے ان سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ ابھی آج کی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو اس لیٹل اینڈ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پریس کر لیں بیل آئیکن تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی پاکستان کے اندر تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو نئی گورنمنٹ آنے جا رہی ہے تو نگران حکومت کی کوشش ہوگی کہ جو نیا سیٹ اپ بنے گا یہ ساری ذمہ داری ان کو دے دی جائے یعنی کہ اگر اضافہ کرنا پڑا تو وہ نئی حکومت کرے تاکہ ہم جو جو ہیں وہ ذرا اچھے جو ہے وہ یوں کہلیں کہ خیالات کے ساتھ اور عوام کی ذرا تھوڑی سی جو حمایت ہے اس کے ساتھ ہم لوگ واپس جائیں تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ قیمتوں میں بلکل ردو بدل نہ کریں اور اگر ان کیس اضافہ کرنا ہے تو نئی حکومت کو کرنے دیا جائے اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو مزید بتاتا ہوں تو گزشتہ سال کے اختتام پر جو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تھی اس میں کمی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے جو خام تیل کی قیمت تھی وہ 73 ڈالر فی بیرل تک گر گئی تھی اس سے قبل اکتوبر میں بھی خام تیل کی قیمت میں 94 ڈالر فی بیرل تک جو پہنچ گئی تھی اب اس میں پھر اضافہ کے بعد خام تیل کی قیمت 81 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے اب دوسری جانب پٹرولیم جو ڈوین ہے اس نے روا مالی سال کے لیے جو پٹرولیم لیوی ہے اس کی وصولی کا حدف 869 ارب روپے یعنی کہ 870 ارب روپے مقرر کی ہے پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں بھی کمی کا سلسلہ جا رہی ہے امریکی کرنسی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ 280 روپے سے نیچے آ کر 276 کا ڈالر ہو چکا ہے تو پٹرولیم کی مسنوات میں اب رد و بدل اسی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی اور خام تیل کی قیمت میں دو ڈالر اضافہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا یا پھر جو اللہ کرے ایسا ہی ہو پانچ روپے فی لٹر کی کمی ہو سکتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو نگران حکومت ہے وہ کوشش یہی کرے گی کہ جو اگر اضافہ ہے تو وہ نئی حکومت کرے یا پھر وہ قیمتیں چینج نہیں کریں گے یا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پانچ روپے فی لٹر کی کمی ہو سکتی ہے لیکن جو حتمی قیمتیں ہوں گی جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ وزارت خزانہ پندرہ فروری کی شب کو کرے گا جب ان کے پاس مزید جو ہے وہ تجاویز آئیں گی اگرہ کی سمری آئے گی تو اس کی روشنی میں وہ پھر پندرہ فروری کی رات کو بارہ بجے جو بھی ہوگا فیصلہ کریں گے لیکن یہ دو باتیں میں دوبارہ بتا دوں یا تو جو قیمت ہے وہ سیم رہ گی یا ہو سکتی ہے ہی پانچ روپے کی کمی ہو جائے اب اس کے علاوہ ایک دو اور اہم باتیں جیسے میں نے ڈالر کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جو 23 اکتوبر کو ڈالر جو تھا وہ 275 روپے کا ہو گیا تھا اب جو ہے وہ 200 پھر اس کے بعد وہ کمی اضافہ ہوا تھا 289 روپیز پہ چلا گیا اب وہ 289 سے کم ہو کر 276 روپے کا ہو چکا ہے سو حکومت آخری مرتبہ جو 31 جنوری کو جب پٹرول کی قیمت میں 13 روپے 55 پیسے کا اضافہ کیا تھا اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ہی 280 روپیز جو اب 4 روپے کی کمی سے 276 روپیز پر آ گیا تو اسی وجہ سے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تیل کی قیمت میں کمی دیکھنے کو نظر آئے لیکن اب مشرقے وسطہ میں جو عرم مالک کے اندر حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر تھوڑا بہت اضافہ بھی ممکن ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے اضافہ بھی ممکن ہے لیکن پھر وہی بات کہ نگران حکومت جو ہے وہ اضافہ خود نہیں کرنا چاہ رہی بچھا رہی ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آئے وہ یہ ذمہ داری لے اور وہ اس کا فیصلہ کرے اب آخری بات کہ جو جیسے میں نے بتایا کہ جی پٹرولیم لیوی کے حوالے سے جو لاسٹ یئر انہوں نے وصول کیا تھا وہ تھے 580 ارب روپے تو جبکہ روا مالی سال کے لیے پٹرولیم لیوی کی مد میں وصولی کا حدب جو ہے وہ 879 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ آئی ایم ایف نے لیوی سے وصولی کے تخمینہ جو ہے وہ 918 ارب روپے لگایا ہے اس وقت پٹرول اور ڈیزل پر آپ لوگوں کو 60-60 روپے فی لیٹر لیوی جو ہے ان وصول کی جاری ہے سو واضح رہے کہ اس وقت پٹرول کی قیمت 272 روپے 89 پیسے فی لیٹر ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 278 روپے 96 پیسے فی لیٹر ہے جو کہ سولہ فرڑی کو شاید یہی رہے گی یا جیسے میں نے شروع پر آپ کو بات بتائی دوبارہ سے بتا دوں پھر وہی بات کہ ہو سکتا ہے ہری 5 روپے کی کمی ہو جائے یہ ساری بات ہی میں نے آپ کو ایسپلین کر دی ہے آپ لوگ کے ساتھ مزید انفارمیشنز بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گا جیسے ہی کوئی مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں سو جو فائنل ایک فیصلہ ہوگا فائنل سین ہوگا وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پریس کر لیں بیل آئیکن تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کی انفارمیشنز بروقت ملتی رہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے اور نئی حکومت کو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے بھی توفیق دے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے اچھا سوچیں اپنی دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ